السلام علیکم جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں سی پتوں کی تو آیا ہے جی راشد کیٹر فارم تو جی ہسی پاہی برکت کو لائے ہیں جی ہی نہ کھولو بچھے لائیں جو سانو ویڈیو دے پیچھے دکھایا گیا سی اوسرا نے سانو مال ملیا جی ہسی بڑے کوشن جی پاہی برکت نے ساتھے ہیں بہت اچھا تعاون کیتا جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آج 18 اکتوبر ہے اور بودھ کا دین ہے لڈل منڈی کی ویڈیو آپ ملائزہ فرما رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا بہت مختصر ویڈیو میں میکسیمم چیزیں دکھانے کی کوشش کر ڈالی ہے میں نے اور یہ ساڑھے سات لاکھ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھیرہ بچڑے زبردست خوبصورت چیز ہے مختصر وقت میں زیادہ چیزیں دکھانی ہیں اس بات میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اسی ویڈیو میں ہر طرح کا مال آپ کو دکھنے کو مل جائے گا ایک لاکھ سے کم والے بچڑے بھی دیکھنے کو ملیں گے بشارت یہ کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دو لاکھ تیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں گہا کیانے سے ہانا ہو جائے گا اور بچڑا چلا پھر آ کے بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ دو ہزار چوبیس کے قربانی کے لیے زبردست چیز ہے اچھا بیارے دوستو برکت بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک دے دی جائے گا یہاں چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو خریداری دکھا رہا ہوں آپ خریداری دیکھ لیا کریں اس کے بعد آپ کمپیریزن کیا کریں کہ اس طرح کے بشڑے کی ڈیمانڈ کتنی کی جاتی ہے کنڈے پر تول کر وہ بشڑہ کتنے کلو کے حساب سے مل جاتا ہے خوبصورت مال اچھی کوالٹی والے مال کی بھی خریداری ہوئی یاد رہے کارٹو اور خوبصورت مال کے ریٹ میں فرق ہوتا یہ بشڑہ کلر پرینٹ چیک کر لیں دو سو دس کلو گرام اس کا وزن ہے بشڑے کو اچھے سے دیکھ لیں اور آگے جا کے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اسی طرح کے بشڑے کی ڈیمانڈ بھی چیک کیجئے گا یہ کنڈے پر تول کر دو سو دس کلو اس کا وزن ہے اور نوے ہزار روپے کا لائیو ویٹ ریٹ کے حساب سے خوشک بشڑہ جی کلر پرینٹ ناف جھلر چیک کر لیں خوبصورت بشڑہ جو کارٹو مال کی خریداری رہی اس کا ریٹ آپ کو ایوریج بتا دوں گا ایک اور بشڑے کی خریداری اس کے بعد آپ کو دکھا دوں یہ بشڑہ جی اس کا وزن دو سو پینٹیس کلو گرام ہے اور چار سو پینٹیس روپے فی کلو کے حساب سے تقریباً ایک لاکھ دو ہزار کلی ہے یہ سامنے آپ کے بھائی رنگ لگا رہے ہیں اور چیک بھی اس کو تسلی سے کیا جا رہا ہے اس کے دات وغیرہ اور باقی چیزیں کہیں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہر لحاظ سے کہ بشڑہ پانی والا نہ ہو اس کوئی بیماری نہ ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس چیز کے ہم گرنٹر ہوتے ہیں تو آج بھی کنڈے پہ اچھا بھلا راشرہ یہ دیکھیں کٹوں کی بھی خریداری ہوئی اور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بھائی اپنی باری کا انتظار کرے ہیں کنڈے پہ چڑھانے کے لئے تو اگر آپ بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنی ہے اسکیپ نہیں کرنی ہر طرح کا مال اسی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے جس بچڑے کا وزن جناب اٹھائی سو کیلو گرام تک ہے اس کی خریداری چار سو تیس تک ہوئی چار سو پینتیس تک ہوئی اور اگر تین سو تک ہوگا تو پھر اس سے زیادہ ریٹ ہوگا خوش بچڑوں کا ریٹ آپ کو بتایا یہ سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ کریں تین لاکھ ڈیمانڈ زیادہ ہے یقیناً زیادہ ہے اور یہ ڈیمانڈ آف آئینل نہیں ہے بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی یہاں جی اب تھوڑی قیمت والے بچڑے دکھانے کی کوشش سٹارٹ کرتی ہے میں نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ آف آئینل نہیں ہے بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی یہ جو بھائی کھڑے ہیں ملتان منڈی میں بھی اکثر مال لے آتے ہیں اور ان کی مناسب ڈیمانڈ ہوتی ہے اور مناسب قیمت پر دے دیتے ہیں خیر آگے چلتے ہیں یہاں دو بچڑے ہیں بچڑا بھائی چھوڑ کے آنے لگا ہے تین لاکھ انہوں نے جوڑی کی ڈیمانڈ کی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے فائنل ڈیمانڈ ہے بھائی کہہ رہے ہیں فائنل ڈیمانڈ ہے کہاں کے آنے سے بات چیت یقیناً ہوگی قسم نہیں ہے کراہ جتنے پیسے چھوڑ دیں گے بچڑے کی باقی مزید اس کی میں نے بحث کی بچڑے کی قیمت کم کرنے کے لیے تو انہوں نے پورا زور لگا دیا بچڑے کی تعریف کرنے میں تو آپ ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں اگر لڈن منڈی آنا چاہتے ہیں تو بودھ والے دن رابطہ کریں برکت بھائی سے انشاءاللہ مکمل ایمانداری سو فیصد گرنٹی شیورٹی کے ساتھ آپ کی فیور میں خریداری کرائے جائے گی موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں تاثرات اپنے دے کے جاتے ہیں لاکھوں روپے کا بزنس جو بندہ پرچیزنگ کر کے جاتا ہے وہ رائے دیکھ کے جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی سیٹسفیکشن ہے اور ہمیشہ تاثرات خریداری کے بعد دیے جاتے ہیں تاکہ پوری ان کے خریداری ہو جائے اور نہ ہی اس طرح کوئی تاثرات دیتا ہے خریداری سے پہلے خیر یہ ایوریج ڈیمانڈ جو فی پٹھا کہ حساب سے انہوں نے اس لاوالی لات کی کی ہے وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار کر رہے ہیں کچھ اس میں ایک لاکھ ستر کچھ ایک پچھتر کچھ ایک پینسٹھ میں فائنل ہونے والے کچھ ایک ساٹھ میں فائنل ہونے والے اس طرح بھائی بتا رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا ایک لاکھ پچاسی ہزار ایوریج میٹ ویٹ جناب انہوں نے ساڑھے تین مند پونے چار مند چار مند تک بتایا لیکن چار مند والے بچڑے اس میں مجھے نظر نہیں آئے خیر اچھی چیزیں ہیں کراس والے بچڑے اس میں موجود ہیں اور بچڑے سارے آپ کو تسلی سے دکھا دیتے ہیں ملتان مندی یاد رہے وہ ہفتہ اور انتوار والے دن لگتی ہے وہاں بھی اگر آپ آئیں تو رابطہ ضرور کر کے آئیں اگر آپ کسی قسم کی سر رہنمائی کے لیے بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کسی قسم کی معلومات انفرمیشن کے لیے تو آگے چلتے ہیں یہاں ایک اور لارڈ دکھاتے ہیں جناب یہاں بھی مختلف ورائٹی والے بچڑے موجود ہیں سائیوال میں سولستانی کراس میں اور یہ اور یہ چیزیں آگے چل کے دکھاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی پٹیلا ٹائپ بچڑے ہیں تو دو لاکھ پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے یقیناً کمی بیشی ہو جائے گی گاہ کیانے سے اب اس میں دو پچاسی ڈیمانڈ سمجھ سے باہر والی بات ہے خیر کوئی بات نہیں مالک کی چیز انہوں نے جو ریٹ مانگا میں نے شیئر کر دیا تو یہاں جی جوڑی کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے چار لاکھ بیس ہزار گاہک بھی ان کے پاس شیئر موجود ہیں بچڑے چیک بھی کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے چار لاکھ بیس ہزار جوڑی کی آج اٹھارہ اکٹوبر ہے لڈن منڈی بروز بود کی ویڈیو آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں تقریبا ایک ہفتہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا پچھلے منگل کے بعد سے طبیعت خراب تھی سرجری ہوئی اب الحمدللہ بہتر ہوا آپ کی دعاوں سے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آگے چلتے ہیں جی آپ کو ایک اور سائیوال کی لات دکھاتے ہیں بڑی لات ماشاءاللہ بچڑے چیک کر لیں کوالٹی میں وزن میں ناف جھالر میں ایک لاکھ پانچ ہزار فائنل اس بندے کی لاٹ کی ویڈیو گڑے شوق سے بتاتا ہوں کیونکہ میکسیمم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح ڈیمائنڈ کروں اور اس سے مجھے بحث کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا فری ہو کے بات کرتا ہوں ایک لاکھ پانچ ہزار انہوں نے فائنل ڈیمائنڈ بتائی ہے اور گہاک کے آنے سے یقیناً کمی بیشی ہو جائے گی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس طرح میں نے آپ سٹارٹ میں کہا یہ گھنٹ دے دیتا ہوں کہ ایک لاکھ سے کم والا مال بھی اسی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے تو ٹھیک ہے جی بچڑے سارے آپ کو تسلی سے دکھا دیئے کھیرے بچڑے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں رمضان شریف تک دو دانت ہو جائیں گے مطلب قربانی دو ہزار چوبیس پہ فریش دو دانت ہوں گے ایکٹو بچڑے ہیں ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں اور سارے برابر کے بچڑے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی یہاں ایک لارڈ دکھاتے ہیں آپ کو اس سے تو چھوٹے بچڑے ہیں نوے ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں نوے ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انہیں سے ڈیمانڈ ہے بچڑے چھوٹے ہیں دو مند سبہ دو مند ڈائی مند سے تو کم والا ہی بچڑے ہیں خیر اور اڈائی مند بھائی کہہ رہے ہیں اس طرف والے بچڑے دیکھیں آپ خیر انہوں نے جناب ڈیمانڈ کی ہے وہ نوے ہزار ہے اور یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے گاہک کے آنے سے بات چیت کرنے سے ابھی اور کم ہونے ہیں تو اس حساب سے ڈیمانڈ ٹھیک ہے جو مارکیٹ میں مندلی میں ریٹ چل رہے ہیں خیر بچڑے بھی چھوٹے ہیں وزن بھی کم ہے ٹھیک ہے بچڑے آپ کو دکھا دیئے آگے چلتے ہیں جناب آخر میں ایک لارڈ دکھاتے ہیں آپ سب دوستوں کو بڑی لارڈ ہیں اچھے بچڑے ہیں اور بہتر بچڑے ہیں ما شاء اللہ کلر پرنٹ میں بھی گلائیوں میں بھی پلائی میں بھی ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے قربانی کے لئے تیار ہوں گے ابھی کھیرے ہیں اور دو دانت ہو جائیں گے فریش دو دانت ہوں گے جناب کوالٹی والا والا بھائی کے بقول پٹھے چیک کریں ان کے خیر جی ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ ہے یہ فائنل نہیں ہے اس طرح بچڑے کمزور ہیں اس طرح پہلے والے جو ہیں وہ ان سے بہتر تھے یہ دو بچڑے دیکھنے درمیان والے بہت کمزور ہیں اور جی یہ فائنل ہو جائیں گے گاہ کے آنے سے بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو پھر آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں کمیٹس میں اور کچھ سیجیشنز ہیں کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بہت ضروری ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے اسلام علیکم جی ہاں جی ہی پتوکی تو آئے ہیں جی راشت کیٹر فارم تو جی ہی پہی برکت کو لائے ہیں جی اینہ کو لو بچھے لائے ہیں چار سو تیر پیسہ نو پر کے جی ملے نے جو سا نو ویڈیو دے بیچے دکھایا گیا ہی اوسرا ہے سا نو مال ملیا جی ہی بڑے خوشہ جی پہی برکت نے ساڑے ہیں بہت اچھا تاون کیتا جی بابا جی توسی موت مہینو ساڑی خریداری دے بیل کو بڑا سونا کامت ہی مفد کردیں پیار کردیں کوئی ٹینس کی اندہ نہیں ہوئی خریداری ہے بیل کوئی ٹینس ہے نہیں اخلاق مہبت کچھ مارو بیل